اور بچی ان سے دس ہزار بار لانت کرتی ہے ان سے رابطہ کرنے کے اوپر تو باقی جو ہوگا وہ انشاءاللہ کوٹ کے اندر ہوگا دیکھیں کیس واپس لینے کا تو سوال ہی قیدہ نہیں ہوتا پہلے دن سے میں اسی موقع پر قائم تھا کہ یہ پاکستان کے تمام بیٹیوں کا کیس ہے اور اسے ایک ٹیسٹ کیس بنایا جائے تو جبران آسر اور میں اٹ ڈی اینڈ تک فائٹ کریں گے جب تک کہ جنہوں نے یہ جرم کیا ہے سنگین نویت کا ان کو سنگین سزائیں نہیں ہوتی ہم چین سے نہیں گھٹیں گے انشاءاللہ جتنی مرضی مشکل آجائے میں تو اپنے آخر تک جاؤں گا اور میں نہ کبھی کسی پریشر میں پہلے آیا ہوں نہ ابھی آنگا نہ کبھی آئندہ آنگا تو پریشر یا کسی کے کہنے کے اوپر آکے کیس واپس لینا اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرا خیال ہے کہ پچھلے نو مہینے میں جو کچھ مقصود ٹولا ہے انہوں نے جو بھی بولا وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ جھوٹ ثابت ہوا ابھی بھی وہ ڈی ڈریمنگ کا شکار ہیں دن میں خواب دیکھتے ہیں اور خواب دیکھ کے ایسی چیزیں بولتے ہیں بچی کے پاس تو کوئی گیجٹ ہی نہیں ہے جسے وہ رابطہ کر سکے اور بچی ان سے دس ہزار بار لعنت کرتی ہے ان سے رابطہ کرنے کے اوپر تو باقی جو ہوگا وہ انشاءاللہ کوٹ کے اندر ہوگا جب چائلڈ پریٹیکشن والے پچھلے لاس سیچڈے کو آئے تھے تو بچی سے انہوں نے ون ان ون سوال کی اور بچی نے انہوں نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں اور اس کے بعد انہوں نے پھر بولا کہ اگر کوئی بھی چیز ہے تو بتاؤ تو اس نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں میں اپنے ماں باپ کے پاس بہت خوش ہوں اس کے لئے وہ روٹین کے کوئیسٹن کر کے وہ چلے گئے ان کی مرخل رپورٹ فیملی کوٹ میں جمع ہو چکی ہوگی انشاءاللہ بھی پرسو سیچڈے کو وہ پھر دوبارہ سیکنڈ ٹائم آئیں گے اور یہ ویکلی پراسس ریپیٹ ہوگا بلکل جو پہلے جس طرح روٹین تھی ہم اس روٹین میں واپس آ چکے ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہم جیسے آج بھی ہم فیملی کے ساتھ ایک ٹرپ رکھا ہوا تھا اور جگہ میں ڈسکلوز نہیں کر رہا ہم میری پوری فیملی وہاں جا چکی ہے ہم لوگ انہیں ابھی جائن کریں گے کیونکہ یہاں پہ کوٹ کی ایک ہیرنگ تھی اور اس میں میرا ہونا لازمی تھا تو ہم لوگ پورا انجائے کر رہے ہیں جو نو منت کا ایک گیپ آیا تھا وہ جو لوپ ہول کریئٹ ہوا تھا اسے ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور جو میکسیمم انجائے ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو موزیس جچائے بھی اپنے فیصلے میں بتا سکتے ہیں لیکن مجھے جو لگ رہا ہے جو جبران ناصر صاحب نے کاؤنٹر آرگمنٹس دیئے تھے جیج صاحب اس سے کافی مطمئن نظر آئے تھے اور باقی آپ دیکھیں پرسو اس کا ڈسیئن آئے گا باقی جو آپ نے بولا کہ پورٹ جو ہے وہ مجھے وہ کرتی رہی ہے تو یہ ایک بیس اروپا سا الزام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر تمام الزمان جتے ہیں ان کو بیلز بھی ملی تو جو ڈسیئن ان کے ایک انسٹ آئے وہ اس کے اوپر چیختے ہیں اور جو ان کی فیور میں آتے ہیں اس کے تو بہت خوش ہوتے ہیں یہ ایک نیچرل مرخل ملزموں کی طرف سے ایک چیز ہوتی ہے اور اس میں بھی وہی ریپیٹ ہو رہی ہے اور بچی ان سے دس ہزار بار لعنت کرتی ہے ان سے رابطہ کرنے کے اوپر تو باقی جو ہوگا وہ انشاءاللہ کوٹ کے اندر ہوگا دیکھیں کیس واپس لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پہلے دن سے میں اسی موقع پر قائم تھا کہ یہ پاکستان کے تمام بیٹیوں کا کیس ہے اور اسے ایک ٹیسٹ کیس بنایا جائے تو جبران آصر اور میں ایٹ ڈی اینڈ تک فائٹ کریں گے جب تک کہ جنہوں نے یہ جرم کیا ہے سنگین نویت کا ان کو سنگین سزائیں نہیں ہوتی ہم چین سے نہیں گھائٹیں گے انشاءاللہ جتنی مرضی مشکل آجائے میں تو اپنے آخر تک جاؤں گا اور میں نہ کبھی کسی پریشر میں پہلے آیا ہوں نہ ابھی آوں گا نہ کبھی آئندہ آوں گا تو پریشر یا کسی کے کہنے کے اوپر آ کے کیس واپس لینا اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرا خیال ہے کہ پچھلے نو مہینے میں جو کچھ مقصود ٹولا ہے انہوں نے جو بھی بولا وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ جھوٹ ثابت ہوا ابھی بھی وہ ڈے ڈریمنگ کا شکار ہیں دن میں خواب دیکھتے ہیں اور خواب دیکھ کے ایسی چیزیں گولتے ہیں بچی کے پاس تو کوئی گیجٹ ہی نہیں ہے جسے وہ رابطہ کر سکے اور بچی ان سے دس ہزار بار لعنت کرتی ہے ان سے رابطہ کرنے کے اوپر تو باقی جو ہوگا وہ انشاءاللہ کوٹ کے اندر ہوگا جب چائل پریٹیکشن والے پچھلے لاس ہچڈے کو آئے تھے تو بچی سے انہوں نے ون ان ون سوال کی اور بچی نے انہیں کہا کہ میں بہت خوش ہوں اور اس کے بعد انہوں نے پھر بولا کہ اگر کوئی بھی چیز ہے تو بتاؤ تو اس نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں میں اپنے ماں باپ کے پاس بہت خوش ہوں اس کے لئے وہ روٹین کے کوئیسٹن کر کے وہ چلے گئے ان کی مرخل رپورٹ فیملی کوٹ میں جمع ہو چکی ہوگی انشاءاللہ بھی پرسو سیچڈے کو وہ پھر دوبارہ سیکنڈ ٹائم آئیں گے اور یہ ویکلی یہ پراسس ریپیٹ ہوگا بلکل جو پہلے جس طرح روٹین تھی ہم اس روٹین میں واپس آ چکے ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہم جیسے آج بھی ہم فیملی کے ساتھ ایک ٹرپ رکھا ہوا تھا اور جگہ میں ڈسکلوز نہیں کر رہا ہم میری پوری فیملی وہاں جا چکی ہے ہم لوگ انہیں ابھی جائن کریں گے کیونکہ یہاں پہ کوٹ کی ایک ہیرنگ تھی اور اس میں میرا ہونا لازمی تھا تو ہم لوگ پورا انجائی کر رہے ہیں جو نو منت کا ایک گیپ آیا تھا وہ جو لوپ ہول کریئٹ ہوا تھا اسے ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور جو میکسیمم انجائی ہو سکتا ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ تو موزیس جج صاحب ہی اپنے فیصلے میں بتا سکتے ہیں لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ جو جبران آسر صاحب نے کاؤنٹر آرگمنٹس دیئے تھے جج صاحب اس سے کافی مطمئن نظر آئے تھے اور باقی آپ دیکھیں پرسو اس کا ڈسین آئے گا باقی جو آپ نے بولا کہ پورٹ جو ہے وہ مجھے وہ کرتی رہی ہے تو یہ ایک بیس اروپا سا الزام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر تمام الزمان جو تھے ان کو بیلز بھی ملی تو جو ڈسین ان کے گینسٹ آئے وہ اس کے اوپر چیختے ہیں اور جو ان کی فیور میں آتے ہیں اس کے تو بہت خوش ہوتے ہیں یہ ایک نیچرل مرخل ملزموں کی طرف سے ایک ایک چیز ہوتی ہے اور وہ اس میں بھی وہی ریپیٹ ہو رہی ہے اور بچی ان سے دس ہزار بار لعنت کرتی ہے ان سے رابطہ کرنے کے اوپر تو باقی جو ہوگا وہ انشاءاللہ کوٹ کے اندر ہوگا دیکھیں کیس واپس لینے کا تو سوال ہی قادر نہیں ہوتا پہلے دن سے میں اسی موقع پر قائم تھا کہ یہ پاکستان کے تمام تمام بیٹیوں کا کیس ہے اور اسے ایک ٹیسٹ کیس بنایا جائے تو جبران آصر اور میں ایٹ ڈی اینڈ تک فائٹ کریں گے جب تک کہ جنہوں نے یہ جرم کیا ہے سنگین نویت کا ان کو سنگین سزائیں نہیں ہوتی ہم چین سے نہیں گھٹیں گے انشاءاللہ جتنی مرضی مشکل آجائے میں تو اپنے آخر تک جاؤں گا دیفنیٹلی اور میں نہ کبھی کسی پریشر میں پہلے آیا ہوں نہ ابھی آوں گا نہ کبھی آئندہ آوں گا تو پریشر یا کسی کے کہنے کے اوپر آکے کیس واپس لینا اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرا خیال ہے کہ پچھلے نو مہینے میں جو کچھ مقصود طولہ ہے انہوں نے جو بھی بولا وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ جھوٹ ثابت ہوا ابھی بھی وہ ڈی ڈریمنگ کا شکار ہیں دن میں خواب دیکھتے ہیں اور خواب دیکھ کے ایسی چیزیں گولتے ہیں بچی کے پاس تو کوئی گیجٹ ہی نہیں ہے جسے وہ رابطہ کر سکے اور بچی ان سے دس ہزار بار لعنت کرتی ہے ان سے رابطہ کرنے کے اوپر تو باقی جو ہوگا وہ انشاءاللہ کوٹ کے اندر ہوگا جب چائل پریٹیکشن والے پچھلے لاس اچڈے کو آئے تھے تو بچی سے انہوں نے ون ان ون سوال کی اور بچی نے انہیں کہا کہ میں بہت خوش ہوں اور اس کے بعد انہوں نے پھر بولا کہ اگر کوئی بھی چیز ہے تو بتاؤ تو اس نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں میں اپنے ماں باپ کے پاس بہت خوش ہوں اس کے لئے اور روٹین کے کوئیسٹنز کر کے وہ چلے گئے ان کی مرخل رپورٹ فیملی کوٹ میں جمع ہو چکی ہوگی انشاءاللہ بھی پرسو سیچڈے کو وہ پھر دوبارہ سیکنڈ ٹائم آئیں گے اور یہ ویکلی پراسس ریپیٹ ہوگا بلکل جو پہلے جس طرح روٹین تھی ہم اس روٹین میں واپس آ چکے ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہم جیسے آج بھی ہم فیملی کے ساتھ ایک ٹرپ رکھا ہوا تھا اور جگہ میں ڈسکلوز نہیں کر رہا ہم میری پوری فیملی وہاں جا چکی ہے ہم لوگ انہیں ابھی جائن کریں گے کیونکہ یہاں پہ کوٹ کی ایک ہیرنگ تھی اور اس میں میرا ہونا لازمی تھا تو ہم لوگ پورا انجائی کر رہے ہیں جو نو منت کا گیپ آیا تھا وہ جو لوپ ہول کریئٹ ہوا تھا اسے ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور جو میکسیمم انجائی ہو سکتا ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ تو موزیس جج صاحب ہی اپنے فیصلے میں بتا سکتے ہیں لیکن مجھے جو لگ رہا ہے جو جبران آسر صاحب نے کاؤنٹر آرگمنٹس دیئے تھے جج صاحب اسے کافی مطمئن نظر آئے تھے اور باقی آپ دیکھیں پرسو اس کا ڈسین آئے گا باقی جو آپ نے بولا کہ پورٹ جو ہے وہ مجھے وہ کرتی رہی ہے تو یہ ایک بیس اروپا سا الزام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر تمام ملزمان جتے ہیں ان کو بیلز بھی ملی تو جو ڈسین ان کے گینسٹ آئے وہ اس کے اوپر چیختے ہیں اور جو ان کی فیور میں آتے ہیں اس وقت تو بہت خوش ہوتے ہیں یہ ایک نیچرل میرے خیال ملزموں کی طرف سے ایک ایک چیز ہوتی ہے اور وہ اس میں بھی وہی ریپیٹ ہو رہی ہے